جب تک خود پر نہ گزرے احساس اور جذبات مزاک لگتے ہیں مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی اتنی ہی فقیر کے پاس بھی ہوگی کتنا بے سکون ہو جاتا ہے انسان جب کسی کو کھو بھی نہیں سکتا اور کسی کا ہو بھی نہیں سکتا یقین چاند پہ سورج میں اعتبار بھی رکھ مگر نگاہ ہمیں تھوڑا سا انتظار بھی رکھ ہم جو کچھ بھی سنتے ہیں وہ ایک رائے ہے حقیقت نہیں ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں وہ ایک نکتائے نظر ہے سچ نہیں اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجو کا ہوتا ہے جیسے ماں نہیں بتاتی کہ وہ کیوں پریشان ہے ویسے ہی ایک عمر گزر جانے کے بعد بچے بھی نہیں بتاتے کہ وہ کیوں اداس ہیں لوگوں کے ذکر میں مشغول نہ رہا کرو وہ تو مسیبت ہے اللہ کے ذکر کو معمولی بناو وہ رحمت ہے اللہ فرماتا ہے میں بہتری سے پہلے دیر کرتا ہوں اور میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں اگر تم اس وقت تک مسکراتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں کبھی کوئی تمہیں توڑ نہیں سکتا جب دل دکھتے ہیں تو زبانیں خود ہی بند ہو جاتی ہیں سبر رکھو اللہ کے فیصلوں پر خوش رہو تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں تم خوش ہو یا تکلیف میں سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو کچھ رشتے اللہ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے بے شک اللہ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے تم مسجد جا کر اپنی محبت کا ثبوت دو اللہ تمہیں کعبہ بلا کر اپنی محبت کا ثبوت دے گا بارش میں اتنی بندے نہیں برستی جتنی رمضان میں سہری کے بعد فجر کی نماز کے ایک سجدے میں رحمتیں برستی ہیں میں تیری رضا میں راضی ہوں یارب مجھے اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا آمین جب تمہیں اگلی نماز کا انتظار ہونے لگ جائے تو سمجھ جاؤ آپ کی پہلی نماز قبول ہو گئی ہے اور اب آپ کو اتنا نوازے کہ آپ دیکھ کر سجدائے زیر ہو جاؤ اور خوشیہ آپ کی منتظر ہو مانگ اپنی رب سے جو نہ ذات دیکھتا ہے اور نہ اوقات جب تمہیں ذکرِ الٰہی سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے اگر اللہ دیر کر رہا ہے دینے میں تو اسے تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے مشورہ جب اللہ سے مانگا جائے تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی بات صرف نیت کی ہوتی ہے کوئی کعبہ سے بھی خالی ہاتھ لوٹ آتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے اللہ پاک بہت کم لوگوں کے دلوں میں دعا کا خیال ڈالتا ہے ورنہ لوگ پریشان فیرتے ہیں اور ہوتے ہیں یقین رکھیں جس اللہ نے دعا کا خیال ڈالا ہے وہ قبول بھی کرے گا فرض اور واجب عبادتوں کے بعد سب سے خوبصورت عبادت دوسروں کا درد محسوس کرنا ہے اللہ پر کاملے یقین رکھنے پر ہمیں کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کی ہمیں آس نہیں ہوتی میں اپنوں سے امیدیں لگانے لگا تھا پھر مجھے قصہ یوسف یاد آ گیا اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے دینا شروع کر دے آنا خود ہی شروع ہو جائے گا عزت بھی اور رسک بھی انسان بھی کتنا بیوقوف ہے نا اخبار کی جھوٹی خبریں خرید کر پڑتا ہے اور قرآن مجید کی سچی نصیت مفت میں بھی نہیں پڑتا خطا کے بعد ہی سیکھا ہے لفظ وفا یارب بخش دے میرے گناہوں کو میں بھی اولاد آدم ہوں نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے کیونکہ ہوا جب فولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے دل چھوٹا مت کرے وہ رب دیکھ رہا ہے اور سن بھی رہا ہے وہ تمہاری خاموشی میں چھپے درد تک کو بھی محسوس کر رہا ہے بس یقین رکھو اللہ پر وہ جواب دے گا اور ضرور دے گا اے اللہ تو ماف کرنے والا ہے ماف کرنے کو پسند کرتا ہے لہٰذا تو مجھے ماف فرما دے اللہ دیکھتا ہے ہر رشتے کی اوقات اور پھر کہتا ہے بتا کون ہے تیرا میرے سوا سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی اللہ پر یقین لکھنا اسے ہی ایمان کہتے ہیں اور جلد ہی اللہ تمہارے لیے ایسا موجزہ بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ کوئی اختتام یا اللہ رحم فرما ان دلوں پر جن کا حال تیرے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا اے میرے بروردگار تو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے ہماری پریشانیوں کو دور فرما ہمیں دلی سکون اور اپنی محبت کا غلام بنا دے اے میرے مالک ہماری نادانیوں اور گناہوں اور نافرمانیوں کو معاف فرما دے بے شک تو بڑا رحمان ہے آمین بھروسہ اور دل ٹوٹنے کی آواز نہیں ہوتی لیکن اس کے گونج عمر بھر سنائی دیتی ہیں موسیقی